السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دونوں گزلوں کو ہم پڑ چکے ہیں اور میں نے یہ کوشش کی تھی کہ جو امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں وہ آپ کو میں پچھلی گزل میں پچھلے ٹاپکس میں ہم آپ کو بتا چکا ہوں ہیں کہ گزل کو شہرہ سے اور گزلوں سے کس طرح کے سوال آپ کے بنتے ہیں آج کا ٹاپک ہے دوست ہمارا میر درد کیا ہے میر درد ان کو تصوف کا شعر کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے والد صاحب توڑے اللہ والا انسان تھے بذرگان دین تھے اور پیری مردی کا سلسلہ فرماتے تھے تو وہ بھی چاہتے تھے کہ ان کے اولاد بھی ان کے آنوالی نسلیں بھی ویسی ہی بنیں تو یہ بھی اللہ والے تھے اللہ تعالی سے بہت زیادہ روحان عشق تھا ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے ان کے جو غزلیں ہیں ان کی جو غزلیات ہیں ان سبھی میں تصوف بہت زیادہ نظر آتا ہے اس لئے ان کو تصوف کا تصوف آنا شاعری کا امام کہا جاتا ہے تو چلیے بنا وقت گوہ ہے آپ کو شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک خواجہ میر درد خواجہ میر درد کا ٹاپک جب ہم پڑھیں گے تو ہم ہمیشہ کی طرح ان پانچوں چیزوں پر جیان دیں گے اور پانچوں چیزوں کو پڑھیں گے اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں گا کہ کن چیزوں سے امتحان میں سوال بننے کی امکانات رہتے ہیں کہاں سے سوال آپ کے بنتے ہیں آلہکہ کسی شہر کے بارے میں جب پڑھنے ہوتی یہ بات ہے ہم ساری ہی باتوں کو نوٹس کریں گے ہر بات کے طرف نشاندہی کریں گے تاکہ کونسی بھی بات کوئی بھی بات چھوٹنے نہ پائے تو سب سے پہلے پہلے ہم پڑھیں گے تارد کیا پڑھیں گے دوستو تارد میر درد کے تارد کے بارے میں ان کے جائے پیدائش وفات وغیرہ سب پڑھیں گے پھر پڑھیں گے ان کی تعلیم اور ان کے ملازمت کے بارے میں شکشہ اور نوکری کے بارے میں پھر پڑھیں گے شخصیت اور حالات زندگی کے بارے میں کی فادہ میردد کیا شخصیت ہیں پھر پڑھیں گے درد کے کلام کی خصوصیات کے بارے میں کہ ان کا کلام کس طرح کا کلام ہے ان کے کلام میں کیا کیا خاص باتیں ہیں جو عموماً دوسرے شہروں سے ان کو الگ کرتی ہے درد کی اہم تصانیف اور اقوال کیا لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ ساری باتوں کو ہم دوستو آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے تو پہلا ٹاپک ہم کیا پڑھیں گے دوستو تعریف کیا پڑھیں گے تعریف نام ہے ان کا خواجہ میر خواجہ میر اور تخلص انہوں نے کیا رکھا ہے درد اب یہ درد تخلص سبھی اپنا اپنا الگ رکھتے ہیں جو ان کو ایک الگ پہچان دیتا ہے تو نام ان کا خواجہ میر ہے لیکن تخلص انہوں نے کیا رکھا ہے درد رکھا ہے ان کے والے صاحب کا نام ہے خواجہ میر ناصر اور یہ تخلص رکھتے ہیں اندلیب کیا ہے اندلیب اس کو اندلیب وغیرہ ہمیں پڑھ لینا یہ لفظ کیا ہے دوستو اندلیب کیا ہے اندلیب یعنی ان کے والد صاحب بھی شیئر تھے اور وہ بھی کیا رکھتے تھے تخلص اندلیب فرماتے تھے بھائی کا نام ہے خواجہ میر اثر اور یہ بھی شیئر ہیں ان کا تخلص کیا ہے اثر کیا ہے اثر پیدائش دوستو ان کی ہوئی ہے سترہ سو اکیس دہلی میں اور وفات ان کی ہوئی ہے سترہ سو پنچاسی دہلی میں یعنی ایسے شیئر ہیں جنہوں نے کبھی دہلی کو کبھی بھی نہیں چھوڑا تھا وہ سارے چیزیں مانگے کی ویڈیو میں جانیں گے تو سترہ سو اکیس میں پیدا ہوئے ہیں اور سترہ سو پچاسی میں کیا ہوئی ہے وفات ہوئی ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ میر تکی میر کے ہم اثر شیئر ہیں اور میر تکی میر کا پیدا ہوئے تھے دوستو سترہ سو بائیس میں پیدا ہوئے تھے اور یہ ان سے ایک سال بڑے ہیں تو یہ تھا دنگا دوستو شورٹ اور بریف تاریف چلی اب بات کرتے ہیں دوستو دوسرا ٹپک تعلیم اور ملازمت کے بارے میں ان کے شکشہ کیسی رہی ہے کہاں چینوں شکشہ پرابطی ہے اور کہاں کا آپ انہوں نے نوکری کی زندگی بھی کیا کام کیے ہیں بیسے اس ویڈیو کو میں بہت ڈیپ لی یوٹیوب والے ویڈیو میں پڑھا چکا ہوں اگر آپ کو اور زیادہ گہرہی سے پڑھنا ہے ہر ایک چیز کو بہت زیادہ ڈیپ میننگ میں پڑھنا ہے تو مہاں جاگر آپ پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ میں چیزوں کو بس آپ کو امپورٹن چیز بتاتا چل رہا ہوں کہ اگزام میں کیا ہے گا اگزام آپ کا سوال آپ کا بنے گا دوستو یہاں سے درد کی پیدائش اور درد کی وفات جائے پیدائش اور جائے وفات سے سوال نہیں بنے گا چونکہ سب کو پتایا درد نے دہلی کبھی بھی نہیں چھوڑا تھا اب باق کرتے ہیں ان کی تعلیم اور ملازمت کے بارے میں علم حدیث تفسیر فقہ وغیرہ کی تعلیم والد کی نگرانی میں حاصل کی یعنی دینیات کی جو تعلیم ہے اور سارے ان کے والد صاحب کے نگرانی میں ان کو حاصل ہو چکی تھی شائری میں انہوں نے میر کے سوتیلے محمود خان آرجو سے اصلاح لی میر کے جو سوتیلے محمود تھے خان آرجو ان سے انہوں نے اصلاح لی اپنے شروع شائری میں آپ نے شاگرد اختیار کی شراجی الدین علی خان آرجو سے درد نے فارسی بھی پڑی تھی کیا پڑی تھی فارسی بھی پڑی تھی اور شراجی الدین علی خان آرجو خان آرجو کے نام سے بہت مشہور اور استاد آرجو کے نام سے بھی بڑے مشہور تھے اور میر تکی میر کے کیا تھے مامو تھے فن موسکی میں درد کو مہارت آسل تھی اس وجہ سے غنائیت اور خوش آہنگی درد کی گزلوں میں ملتی ہے آپ کو فن موسکی میوزک کے بارے میں بھی اچھی خاصی نولیج تھی اس لئے آپ کی گزلوں میں ایک غنائیت ایک ترنم ایک لے ایک دھن نظر آتی ہے کہ جب آپ اس کو گانے کے دھنے پڑھیں گے اس گزل کو جب راگ میں گا کر پڑھا جائے گا تو بہت سے زیادہ خوبصورت لگے گی وہ میں آپ کو آگے گزلیں بتا دوں گا اب بات کرتے ہیں کہ ملازمت کے بارے میں شاہ علم کی فوج میں انہوں نے قلیل مدد تک ملازمت کی لیکن بہت جلد اس سے سبقدوش ہو گئے قلیل بنایا تو اس طرح قلعہ کرنا بہت قلعہ ہے وقتی کلیل شورٹ ٹائم کے لئے بہت کم وقت کے لئے آپ نے کیا کیا ہے شاہ علم کی فوج میں ملازم بنے ہیں لیکن بعد میں کیا ہوا سبقدوش ہو گئے یعنی اس کام کو چھوڑ دیا ریٹائرمنٹ لے لیا والد کی وفات کے بعد یہ سجادہ نشین بن گئے سجادہ نشین کہتے ہیں دوستوں ایک پیری مریدی کا سلسلہ ہوتا ہے یعنی پیروں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے اس سلسلے کے اندر ایک سجادہ نشین ہوتا ہے اور اس گدی نشین کے ڈاؤن لائن میں یعنی وہ پیر ہوتے ہیں پھر ان کے مرید ہوتے ہیں وہ ان سے فیض حاصل کرتے ہیں ان کی گدی پر وہ بیٹتے ہیں تو ان کے بعد ان کے مرید ہوتے ہیں وہ ان سے فیض حاصل کرتے ہیں وہ بھی معرفت کے ایک مقام پر پہنچتے ہیں اور وہ بھی ان کی گدی پر بیٹھ جاتے ہیں تو والد صاحب جو ایک بڑے پیرے طریقت تھے تو ان کی گدی پر انہوں نے آگے والد صاحب کے وفات کے بعد سجادہ نشین بن گئے اور فوج کی نگریہ آپ نے چھوڑ دی یہ ان کی کہا ہے دوستوں ملازمت کے بارے میں بات ہے اب بات کرتے ہیں شخصیت اور حالات زندگی کہ درد کی شخصیت درد کس پرسنالٹی کا نام ہے اور درد کی زندگی میں کیا درد آیا تھا جو انہوں نے درد رکھا ہے اصل ان کا جو درد ہے دوستوں وہ درد ہے عشق حقیقی کا کس کا ہے عشق حقیقی عشق حقیقی ان کا کیا ہے اصل درد ہے یعنی خدا کی محبت میں اتنا زیادہ سرشار ہو جانا کہ صرف خدا کی محبت کے سیوانسان کو کچھ نظر نہیں آئے یہیں ان کا اصلی درد ہے ان کا اصلی درد ہے اسی لئے انہوں درد استعمال کیا ہے حالانکہ جگہ جگہ ان کے شیروشائری میں ان کے غزلیات میں جگہ جگہ عشق مجازی سے بھی کام لیا گیا ہے تو بات کرتے ہیں ان کی شخصیت اور حالات زندگی کے بارے میں میر درد کا اصل وطن بخارہ تھا ان کے پردادہ اور انجزیب کے زمانے میں ہندوستان آئے تھے ان کا آبائی وطن کونچہ دوستو بخارہ ہے یہ سوال آپ کو یاد رکھنا ہے جس میں میں گولا لگا دیتا ہوں بعد میں ان کا شمار دلی کے سب سے بڑے سوفی گھرانوں سے ہونے لگا درد کو تصووف ورثہ یعنی وراثت میں ملا ہے ان کے پرمپر آئے رہی ہے تصووف کیا رہی ہے تصووف ان کے دادہ پردادہ سبھی سوفی رہے ہیں ٹھیک ہے چار سلسلے ہوتے ہیں کتنے سلسلے ہوتے ہیں چار سلسلے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے چشتیا ایک ہوتا ہے کادریہ ایک ہوتا ہے نقشبندیا ایک ہوتا ہے سوہر وردیا یہ چار پوری پیری موریدی کے سلسلے ہوتے ہیں ان میں یہ کس سلسلے سے تھے یہ نقشبندیا سلسلے سے نشبت اور اسے واقفیت رکھتے تھے والد کی طرف سے ان کا سلسلے سے نصب خواجہ بہاودین نقش بندی سے جا کر ملتا ہے ان کا سلسلہ جو آگے چلتا ہے چلتا ہے پیر کے پیر پیر کے پیر 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 کے پیر چلتے چلتے اگر والد اگر کسی کے مرید تھے تو کس کے تھے فوجہ بہاودین نقش بندی سے تھے اور والدہ بھی ان کی بہت اللہ والے خاتون تھی اور والدہ کی طرف سے ان کا سلسلہ نصب سید عبدالقادر جیلانی سے جا کر ملتا ہے سید عبدالقادری جیلانی حضرت اغواس عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن کا سلسلہ جا کر ملتا ہے یہ دونوں نام ریڈ ہیں اس لئے آپ کو دونے ہی کیا رکھنا ہے یاد رکھنا ہے خواجہ میر درد کا شمار ان شہروں میں ہوتا ہے جن کی وجہ سے دلی میں عمارت سخن قائم ہوئی کیونکہ آپ کو پتا ہے دلی میں کئی بار حملے ہوئے ہیں دلی بار بار اجڑی ہے اسی وجہ سے جب دلی اجڑنے لگی تو دلی کے سارے شہر دلی کے عظیم لوگ اور دلی کی جو ریتی ریواز سب ختم ہونے لگے دیرے دیرے لیکن دلی پھر بھی بچی رہی دلی میں شہر سخن کی محفلے پھر بھی بچی رہی اس کا شرے اس کا ڈیڈیکیشن کس کو جاتا ہے اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے وہ جاتا ہے میر درد کو کیونکہ حالاتوں میں بھی دلی کے بار بار اجڑنے کے بعد بھی درد نے کبھی دلی کو چھوڑا نہیں اور ہمیشہ دلی میں ہی رہے درد کا شمار اہد زرنی کے شاعروں میں ہوتا ہے اہد زرنی اہد کہتے ہیں دور کو زرنی کہتے ہیں زر کا مطلب تھا سونا تو درد کا شمار قسم ہوتا ہے گزلیات کے چیر سخن کے سنہری دور میں کا شمار ہوتا ہے سادہ اور میر تقیمیر درد کے ہم اثر شاعر ہیں ہم اثر یعنی سمکالین اگر درد ایک اچھے شاعر ہے تو درد کے ڈائم میں دوسرے بڑے شاعر کون ہیں سادہ ہیں اور میر تقیمیر ہیں دونوں کا ہی بہت بڑی عظمت ہیں بہت بڑی وقار ہیں اور بہت عظیم شخصیت ہیں اور دونوں ان کے زمانے کے شاعر ہیں درد کے والد خواجہ محمد ناصر ایک فارسی شاعر تھے کون تھے؟ فارسی شاعر تھے یہ اندلیب تخلص استعمال کرتے تھے نالہ اندلیب کے نام سے ان کا ایک دیوان بھی ہے نالہ اندلیب یہ کس کا دیوان ہے؟ یہ درد کے والد کا دیوان ہے میر کے بھائی خواجہ میر اثر نے ایک مسنوی خواب و خیال لکھی ہے جو اپنے دور کی اہم مسنویوں میں شمار ہوتی ہے تو خواب و خیال جو مسنوی ہے کس کی ہے؟ درد کے بھائی میر اثر کی ہے آپ کو یہ دونوں باتیں اس پورے پیج میں یاد رکھنی ہیں سراپا نگاری اس مسنوی کی اہم خوبی ہے کیا ہے سراپا نگاری؟ میر اثر میر درد کے بھائی بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں درد کے انتقال کے بعد روحانی تعلیم کا سلسلہ میر اثر نے آگے بڑھایا جب پہلے درد کے والد کا انتقال ہوا میر ناصر کا تو درد ان کی گدی پر بیٹھے اور جب درد کا انتقال ہو گیا تو درد کے چھوٹے بھائی میر اثر ان کی گدی پر بیٹھے اور پیری مردی کے سلسلے کو انہوں نے آگے کنٹینیو رکھا درد کا شمار خالص غزل کو شوراں میں ہوتا ہے میں سیز پر لکھ رہا ہوں آئی ایم پی درد ایک ایسے شاعر ہے جنہوں نے صرف اور صرف غزلیں لکھی ہے انہوں نے قصیدہ مرسیہ مصنوی کسی میں ہاتھ نہیں آزمایا انہوں نے پر اور پیور غزلیں لکھی ہے اور بہت اچھی غزلیں لکھی ہے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے صرف غزلیں غزلیں لکھی ہے تو میر نے کہا کہ درد تو آدھا شاعر ہے درد کیا ہے آدھا شاعر ہے تذکرہ نکاتو شوراں مجھ کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ درد کیا ہے آدھا شاعر ہے کیوں کیونکہ صرف گزلیں ہی لکھتے ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں لکھا ہے صوفی ہونے کے ساتھ ساتھ درد یا قناعت پسند یعنی صبر کرنے والے شعر تھے قناعت پسند صبر کرنے والا قناعت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انسان کو دیا ہے اسی میں صبر کر لینا کہ اللہ نے جیا بہت ہے اللہ نے جو کچھ دیا بہت ہے دنیا کا پاس تو یہ بھی نہیں ہے جو دیا اسی میں تھوڑے میں ہی صبر کرنے والا انسان یہ کون تھے میردر تھے ان کے زمانے میں دلی پوری طرح سے تباہ ہو رہی تھی اور شائر اور عدیب دہلی کو چھوڑ کر دگر شہروں کی طرف ہجرت کر رہے تھے لیکن درد وہ شائر ہیں جو ناگوار حالات میں بھی دہلی میں ہی رہے اور دہلی کو چھوڑ کر کہیں نہیں گئے اور وفات دہلی میں سترہ سو پچھاسی میں ان کی کیا ہو جاتی ہے وفات ہو جاتی ہے دہلی میں ان کی پیدائش ہوتی ہے دہلی میں ان کی کیا ہو جاتی ہے وفات ہو جاتی ہے لیکن کی میر درد کی وفات ہو جاتی ہے سترہ سو اکیس میں ان کی پیدائیس ہوتی ہے یہ میر تکی میر سے ایک سال بڑے ہیں اور سترہ سو پنچاسی میں ان کی کیا ہو جاتی ہے وفات ہو جاتی ہے تو بتاؤ میر تکی میر کے وفات کب ہوتی ہے کمنٹ میں بتائیے گا تو دوستو یہاں پر ہمارا میر درد والا ٹاپک کیا ہوتا ہے کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے بعد ان کی غزل ہے اور بیسی کی ویڈیو کافی لمبا ہے تو غزل کا ویڈیو ہم ایک ساتھ دونوں بنا دیں گے اگلے ویڈیو میں دونوں غزلیں ہم ایک ساتھ لے کر آ جائیں گے تو امید کرتا ہوں کہ میر تکی میر سے سوری میر درد سے کوئی بھی ٹاپک کوئی بھی پوائنٹ چھوٹا نہیں ہوگا ایسے زیادہ آپ سے اگزامیٹ ریل میں نہیں پہنچا جائے گا جو بات آپ کو نشاندی کی گئی یہ ہر بات آپ کو جان سے سمجھنا ہے اور دیکھنا ہے میں ملتا ہوں آپ کو نیکس ویڈیو میں میر درد کی غزلوں کے ساتھ تب تک خوش رہیے آباد رہیے خدا حافظ